تو پبلک آج کی اس والی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ کس طریقے سے انڈرویڈ x86 کو انسٹال کر سکتے ہو اپنے لو اینڈ پی سی میں پریویس میں نے اپنی ویڈیو میں انڈرویڈ x86 آپ کو انسٹال کر کے دکھایا تھا اس لیپ ٹوپ کے اندر جس کے اندر نہ ہی گرافک کار تھا ڈوال کور کا لیپ ٹوپ تھا ورچولیزیشن ٹیکنولوجی بھی انیبل نہیں تھی لیکن اس ویڈیو میں میں نے انڈرویڈ x86 کو آپ کو یویس بی کے اندر چلا کے دکھایا تھا جس کے اندر کافی زیادہ مجھے پرفرمنس اشیو آ رہے تھے آج کی اس ویڈیو میں میں انڈرویڈ x86 کو آپ کی ہارڈ ڈرائیو میں انسٹال کر کے دکھاؤں گا اس سے نہ ہی آپ کا ڈیٹا ڈلیڈ ہوگا نہ ہی آپ کی کچھ امپورٹنٹ فائلز ڈلیڈ ہوگی آپ ڈوال بوٹ کر پاؤگے اس میں ویڈیو میں بتاؤں گا کیسے فکس کرنا ہے اور یہاں پہ گیمنگ کے بارے میں بتاؤں گا کیا یہ ایمولیٹر گیمنگ کے لیے ہے یا پھر نہیں دیکھیں ویڈیو کے سٹارٹنگ میں میں آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کا ٹائم نہ ویسٹ ہو یہ کنی یوزر کے لیے ہے اس ایمولیٹر کو وہ یوزر انسٹال کریں گے جن کے سسٹم میں ونڈو xp ہے اب آپ کو بتا ہے کہ ونڈو xp وہی لوگ انسٹال کرتے ہیں جن کے پاس اونلی ونجی بی ریمو وہ یوزر کے لیے یہ ایمولیٹر بیسٹ ہو سکتا ہے کیونکہ ونڈو xp میں آپ اتنا کچھ کر نہیں سکتے لیکن اس ایمولیٹر کے اندر آپ ساری چیزیں چلا سکتے ہو جو کہ ایک ایمولیٹر میں چلتی ہیں وہ ساری چیزیں آپ چلا سکتے ہو تو ویڈیو کے انڈ میں میں آپ کو سارا ایکسپلین کر دوں گا تو یہاں پر سب سے پہلے ہم کیا کریں گے انڈرو x86 کو اپنے پی سی میں ڈاؤنلوڈ کریں گے تو یہ ویب سائٹ کا لنک آپ کو ڈسکپشن بوکس میں مل جائے گا اگر آپ کے پاس ISO نہیں پڑا تو آپ یہاں سے اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے میں اس کو آپ کو ڈاؤنلوڈ کر کے دکھاتا ہوں تو جیسے میں نے اس پر کلک کیا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو تو میرا ISO فوراں سے ڈاؤنلوڈ ہونا شروع ہو چکا ہے ڈاؤنلوڈ ہو جانے کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہ ISO رکھی ہوئی ہے اب ہم یہاں پر اپنے سسٹم کی پہلے سپیکس دیکھتے ہیں کہ بھائی میں کس لیپ ٹوب کے اوپر آپ کو یہ انسٹال کر کے دکھانے والا ہوں تو یہ ڈوال کور کا لیپ ٹوب ہے وینڈوز اس میں پڑی ہوئی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ جو لیپ ٹوب ہے میں کوئی بھی گرافی کارٹ نہیں ہے ڈوال کور والا لیپ ٹوب ہے نہ ہی ورچولیزیشن ٹیکنولوجی انیبل ہے اب ہم کیا کریں گے آپ نے اپنی USB کو بو ٹیبل بنانا ہے بو ٹیبل کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ کی USB کے اندر یہ Android x86 انسٹال ہوگا اس کے بعد ہم ہارڈ ڈسک میں انسٹال کریں گے تو USB کو بو ٹیبل بنانا بہت ہی آسان ہے آپ یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہو میری تو اس ویڈیو کو دیکھ کے بس آپ کو اپنی USB کو بو ٹیبل بنانا اس کے بعد آپ اس ویڈیو پر جلدی سے آسکتے ہیں آپ نے پر دس پی سی کے اوپر رائٹ کلک کر کے منیج کے اوپر جانا ہے یہاں پر آپ کو سٹورج میں جانا ہے ڈسک منیجمنٹ کے اوپر کلک کرنا ہے ادھر سے آپ کی لوکلز شو ہو جائیں گی ہم اپنی لوکل کو دیکھیں گے جس لوکل کے اندر ایکسٹر جی بی فری ہو اس کو ہم ایکسٹرکٹ کر کے ایک الگ لوکل بنا دیں گے جیسے لوکل ای یا لوکل ڈی تاکہ ہم اس کے اندر انڈرویڈ ایکسٹر ٹی سکس کو انسٹال کر سکیں تو جیسے میں اس کے اوپر رائٹ کلک کر کے شرنک وولیم کے اوپر جاتا ہوں اور یہاں پر ہمارا تھوڑا سا لوڈنگ پر رہ گیا اور یہاں سے ہم سے پوچھ رہا ہے کہ آپ نے کتنے جی بی کی سٹورج بنانی ہے یہاں پر ایم بیز میں ہوتا ہے تو آپ نے ایم بیز میں لکھنا ہے اور اتنے جی بی کی سٹورج آپ کی بن جائے گی اور اس کے بعد آپ نے شرنک وولیم کے اوپر کلک کرنا ہے تو جیسے اب شرنک وولیم کے اوپر کلک کریں گے یہ بلیک کلر کی سٹورج آ جائے گی رائٹ کلک کر کے نیو وولیم کے اوپر جانا ہے آپ کو اور ادھر سے آپ کو سمپلی نیکس نیکسٹ کرتے جانا ہے اور یہاں سے آپ کو اپنی لوکل کا نام سیلیکٹ کرنا ہے تو میں یہاں پہ اس کا لوکل اے دے دیتا ہوں اور ادھر سے نیکس نیکسٹ کر کے مجھے اس کو فنش کر دینا ہے تو جیسے میں فنش کو پر کلک کروں گا یہ میری لوکل بن چکی ہے ابھی میں دکھا بھی دیتا ہوں یہاں پر لوکل اے ہماری بن چکی ہے ابھی میں کیا کروں گا اس لوکل کا نام چینج کروں گا اس کا نام میں یہ دیکھیں عجیب سا دے رہا ہوں تو آپ نے یہی عجیب قسم کا نام دینا ہے یہ آگے جا کے آپ کو سمجھ آجے گا کہ ہم نے نام کیوں چینج کی ہے ابھی میں یہاں پہ اپنے کروم براؤزر میں جاؤں گا کیونکہ ابھی ہمیں اپنے لیپ ٹوپ کی بائیوز کی فائنڈ کرنی ہے جیسے میں یہاں پہ سرچ کرتا ہوں ڈیل بائیوز کی میرا لیپ ٹوپ ڈیل کا ہے تو میں ڈیل کی بائیوز کی لکھوں گا ادھر سے مجھے بتا رہے ہیں کہ F2 آپ کی بائیوز کی ہے پتہ نہیں کیوں یہ تھوڑی سی غلط انفرمیشن ہے میرے ڈیل کی بائیوز کی F12 ہے میرے پاس دونوں ڈیل کی لیپ ٹوپ ہیں دونوں کی بائیوز کی F12 ہے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کے اوپر ریلائے نہیں رہنا میں آپ کو آسانی کے لیے بتا دیتا ہوں F1 سے لے کے F12 کے اندر ہی آپ کے لیپ ٹوپ کی بائیوز کی ہوگی اب میں کیا کرنے والا ہوں اپنے سسٹم کو ریسٹارٹ کرنے والا ہوں USB میری لگی ہوئی ہے اگر آپ کے بائیوز پر ایڈمنیسٹیٹر پاسورڈ لگا ہے تو وہ پاسورڈ آپ نے خود لگایا ہوتا ہے اوٹومیٹک نہیں لگا ہوتا یا پھر جس سے آپ نے وینڈو کروائی ہے اس نے لگا دیا ہوگا میرے لیپ ٹوپ کے اوپر کوئی بائیوز کا پاسورڈ نہیں لگا ہوا تو آپ الگ سے یوٹیوب پہ جا کے سرچ کر سکتے گے کیسے اس کو فورگٹ کریں اب آپ کو جیسے لوگو پر آئے میرا ڈیل کا لوگو آرہا ہے آپ کو کوئی بھی لیپ ٹوپ ہوگا اس کو لوگو آئے گا یہاں پر ایف ٹویلف کے بٹن کو میں پریس کروں گا یہ دیکھیں وہی بائیس کی جو میں نے آپ کو کروم پہ دکھائی تھی وہ آ چکی ہے ادھر سے مجھے اپنی یو ایس بی کو سیلیکٹ کرنا ہے ادھر آپ کو اپنی ہارڈ ڈرائیو میں انسٹال کرنا ہے پہلے میں نے ویڈاوڈ ہارڈ ڈرائیو کے انسٹال کر گئے کہتا تو اٹھا کر آتا لیکن اس بار ہم آڈ ڈرائیو میں انسٹال کریں گے تو میں نمبر تھری والے اوکشن پہ کلک کرتا ہوں جیسے میں اس پہ کلک کروں گا یہاں پہ تھوڑا سا لوڈنگ لے گا یہ اٹکتا نہیں ہے اگر آپ کے پاس جتنا مرضی پرانا پیسی ہے ایسا نہیں ہوگا کہ یہ انسٹال نہ ہو یہ ہو جاتا ہے انسٹال بھائی ادھر آپ کو سمجھ آئے گا جو ہم نے الگ سا عجیب سا نام دیا تھا وہ یہ دیکھیں یہاں پھر پی پی کر کے وہ نام آ چکا ہے تو یہ آپ کو سانی رہے گی اس کے format کرنے کے لیے یہاں پہ سمپلی اوکے کے اوپر آپ کو کلک کرنا ہے ادھر سے آپ کا format پوچھے گا تو ای ایکسٹی فور کے اوپر ہم نے format کرنا ہے اندھر یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ یاس یاسی آگے کرنا ہے کہیں بھی نو نو نہیں آپ نے کرنا اگر آپ کہیں پہ بھی نو کریں گے تو ہوسکتا ہے آپ کا ایمولیٹر نہیں جب آپ ری سٹارٹ کریں تو وہ نہ شو ہو تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو بھائی میرا انسٹرال ہو چکا ہے تو یہاں پر میں یو ایس بی کو نکال رہا ہوں اس پوائنٹ پر آپ یو ایس بی کو نکال سکتے ہیں میں نے یو ایس بی کو نکال کے رکھ دیا اب میں اپنے ایمولیٹر کو چلاتا ہوں جب تک یہ چلتا ہے اس کے انٹرنیٹ کی بات کر لیتے ہیں اس کا جو انٹرنیٹ ہے نا حالاکہ میرے لیپ ٹوپ پر وائ فائ لگا ہوا ہے نہیں چلتا پتہ نہیں کیوں نہیں اس کا وائ فائ ہے نا یہ اٹھاتا نہیں حالاکہ میرا فونکس بھی اٹھا رہا ہے ایترنیٹ کی کیبل تھی نا وہ بھائی ڈریکٹ اس پر لگا دی تو میرا اوٹومیٹیکلی جو وائ فائ ہے نا وہ اس پر چلنا شروع ہو گیا آپ نے بھی یہی کرنا ہے تو یہاں پر انڈرویڈ ایکس اٹی سکس میرے سسٹم میں انسٹرال ہو چکا ہے ابھی میں اس کا انڈرویڈ وائزن آپ کو دکھا دیتا ہوں اچھا اس کا انڈرویڈ وائزن چینج بھی ہو سکتا ہے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہو میرے لیپ ٹوپ میں ہی ویڈا اوٹ اینی لیک چلے کیونکہ میرا فول ریسورسز میرے لیپ ٹوپ کا یوز کر پا رہا ہے اب ہم اس کے بات کر لیتے ہیں کچھ اڈوانٹیج کی اڈوانٹیجز میں نے اس کے بتا دیئے کہ یہ آپ کے لو اینڈ پی سی میں چل جاتا ہے اس کے فائدہ یہ ہے کہ اس کے اندر آپ جتنے بھی بزنسز کے اپلیکیشنز ہیں وہ سارے چلتے ہیں آپ اپنے بینک اکاؤنٹ کے اپلیکیشن اس پر چلا سکتے ہو میں نے چلایا میرے چلتے ہیں ویڈس ایپ چلتا ہے یوٹیوب وغیرہ کروم یہ سب اس میں صحیح چلتا ہے میرے میں یہ ایمولیٹر کے اندر جو پروبلم آتا ہے وہ گیم جو او بی بیس کو سپورٹ کرتے ہیں وہ گیم یہ نہیں چلا پاتا ہے اس کی ریزن ہے کہ یہ انڈرویڈ کا سٹوکڈ وائزن ہے سٹوکڈ وائزن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ موسٹی ایمولیٹر بنائے جاتے ہیں وہ اسی کو اٹھا کے اسی کو موڈیفائی کیا جاتے ہیں اس کی لیبز فائل کو موڈیفائی کیا جاتا ہے دین اس کے بعد اس کو پبلش کیا جاتا ہے یہ جو ایمولیٹر ہوتے ہیں یہ انکمپلیٹ ایمولیٹر ہوتے ہیں یہ کمپلیٹ نہیں ہوتے ہیں اس لئے یہ اوپن سورس ہوتے ہیں فری آف کاسٹ ہوتے ہیں کوئی بھی ان کو یوز کر سکتا ہے اگر آپ کو یہ سمجھ آگئے تو ٹھیک ہے اگر نہیں سمجھ آئے تو اتنا بتا دوں کہ یہ ادھورے ہوتے ہیں مطلب یہ کمپلیٹ نہیں ہوتے یہ ایمولیٹر اس لئے یہ آپ کے لوین پیسی میں بھی ایزیلی چل پاتے ہیں لیکن یہاں پر یہ ویڈیو سپیشلی میں ایک سبسکرائبر کے لیے بنا رہا ہوں جس نے مجھے بہت زیادہ کومنٹس کیا کہ بھائی میرے میں نا مائنکرافٹ جس پر مجھے کھیلنا ہے میرا مقصد صرف مائنکرافٹ کھیلنا ہے میں نے اس کے اوپر گوگل پلی سٹور سے مائنکرافٹ ڈاؤنلوڈ کرنے کی کوشش کری بات یہاں پر میں نے دیکھا کہ مائنکرافٹ ایک پیڈ گیم ہے تو بھائی کو دکھا دیتا ہوں یہ ویلا دیکھیں بھائی مائنکرافٹ ہم نے اس کو پر انسٹال کیا ہے اور یہ مائنکرافٹ ہمارا یہاں پر چل گیا ہے تو مائنکرافٹ آپ اس میں کھیل سکتے ہو ممجھے مائنکرافٹ کا اتنا ناولیج نہیں کیونکہ میں pubg free fire کا جانتا ہوں pubg mobile اس میں آپ نہیں کھیل سکتے free fire بھی آپ اس میں نہیں کھیل سکتے کیمہنپنگ کی اس میں بات کر لیتا ہے کیمہنپنگ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو اس ویڈیو میں کیمہنپنگ چل رہی ہے کیمہنپنگ کے لیے آپ اس میں جوایسٹک یوز کر سکتے ہو ہر وہ سوفٹریٹ جو موبائل میں کیمہنپنگ کے لیے چلتا ہے وہ آپ اس میں چلا سکتے ہو ایک چیز میں پھر سے کلیئر کر دوں کہ اگر آپ نے اپنی USB کو ابھی تک بوٹ نہیں کیا آپ کو سمجھنے لگ رہا بوٹ کیسے ہوتی ہو تو اس ویڈیو کو دیکھنا تب آپ اپنی USB کو بھی بوٹ کر پاؤگے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے خدا حافظ